یا اللہ جب عزت مسلمانوں کے لیے ہے تو آج مسلمان ظلیل اتنا کیوں ہے کیوں پریشان کیوں بیت المقدس کے رہنے والے فلسطین کے لوگ اسی سال سے خاک و خون میں غلطہ ہیں کیوں فلسطین کا مسلمان روز چہید ہو رہا ہے کیوں ان کے مکانوں پہ اسی سال سے بمباری ہو رہی ہے کیوں روز وہ اپنے کندھوں پہ جوانوں ماں بینوں بیٹیوں باپوں کی لاشیں اتا رہے ہیں اسی سال ہو گئے ہیں کہاں نہیں دعا ہوتی ان کے لیے ہر مینے تیبین ہیں ہر بزرگ کے مزار پہ ہر مسلمان دعا کرتا ہے ہر پیر صاحب دعا کرتے ہیں کیا وجہ ہے اسی سال سے کسی مسلمان کے دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی کچھ تو غلطی ہے ہم سے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں فالت ہم ہیں ہم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آمال برباد کر لیے اپنے اپنی حیثیت کو ہم نے کھو دیا ہے دعائیں کیسے قبول ہوگی ہیں سامین حضرات یہ پرویران آپ اسماعیلی ایجنسی کی جانب سے سمانت کر رہی ہیں اس قوم سے کہ ان کے بزرگ ان کے لوگ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس برائی میں لپتے ہیں اس طرح گناہوں کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے ہمیں اس بات کا سربے کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے کیا کہا جو اچھے کام کرے گا اسی کو ہم اچھی زندگی جلائے گا اگر ہم کہیں پر پریشاہ حال ہیں تو ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے غلطی کہا کی ہے اللہ کا وعدہ اچھی زندگی ضرور جلائے گا تو ہم نے غلطی کہا کی جب ہم اپنی غلطی کو تلاش کر لیں کہ ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے اللہ کی دربار میں رجوع کر لیں وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اللہ بار بار معاف کرتا ہے ایک گزر فرماتے ہیں میں نے ستر مرتبہ توبہ کی اور ستر مرتبہ توڑا لی اور جب اکہترمیں مرتبہ میں نے توبہ کی تو اللہ نے مجھے توبہ پر استقامت نصیب فرماتا ہے تو توبہ کرنے سے انسان کو بدکنا نہیں چاہیے بلکہ جب جب آپ کو پرست ملے وقت نکال کر آپ توبہ ضرور کیا کریں بلکہ ہر دن سونے سے پہلے ایک معمول بنا لیں اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کا اگر آپ نے یہ پلان بنا رکھا ہے جب انتقال کا وقت قریب آئے گا تب توبہ کر لیں گے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب قریب آئے گا اس لئے کہ ہم اب لوگوں کو اچانک ہی زیادہ مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ یوں منڈی ایسے جھول گئی ہم نے گئے گئے کام ابھی تو بلکہ ٹھیک تھاکتے تھا گئے ایک لفظ بھی بولنے کا اللہ موقع نہیں دیکھتا آپ جو عمر دراز جانتے ہوگے پہلے لوگ چھے چھے مہینہ بشتر پر پڑے رہتے تھے سال بھار ان کی چمڑیاں جھول جاتی تھے ہڈی ہڈی دکھائی پڑتی تھی بولی بند ہو جاتی تھی مگر جلدی مرتے نہیں تھے یہاں تک کہ لوگ ان کے مرنے کی دونوں کرتے تھے اللہ جلدی اٹھا لیے بندے کو بہت دن ہو گئے پیسہ بہت برباد ہو گیا دماغ میں یا اللہ اس کی خدمت کی نہیں جا رہی ہے یہاں تک ہم نے دیکھا اب کنڈیشن یہ ہے اس وقت لوگ جو سال بر چھے مہینہ بیمار رہتے تھے تو ہر دم بیماری میں آدمی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے نہیں کرتا ہے جب پریشانی آتی ہے تب ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے ابھی لاک ڈاؤن کا جو زبانہ گزرا ہے وہ زبانے میں کیا ہوا تھے جب پانچ آدمیوں کی ڈیوٹی تھی پانچ ہی آدمی مسجد میں نماز پڑھیں گے چھٹوا نہیں آسکتا ہے تو لوگ جن کرنے آتے تھے مولانا سے امام صاحب سے لوگ جھگڑا تمہارے باپ کی مسجد ہے ہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور لاک ڈاؤن ختم ہوا تو بیچاروں کا پتہ نہیں کہاں گئے جیسے گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتی ایسے ان کا پتہ نہیں چلا کہاں گئے اور جب تک لاک ڈاؤن تھا دے لڑائی دے جھگڑا کمیٹی سے جھگڑا مولانا سے جھگڑا مؤزن سے جھگڑا گیت بند کرنے والوں سے جھگڑا یہ کنڈیشن تھی جب آدمی پر مشکل آتی ہے تب ہی اسے اللہ یاد آتا ہے کاش ہم اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھا کریں تو ہم پر مشکل کا دور نہیں آئے گا کیا بات حق ہے تقریریں سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہوگا میری تقاریر میں جو ویڈیوز وغیرہ ہیں فیس بک پہ اس کے علاوہ بھی کئی سالوں سے میں آ رہا ہوں میں تقریر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یہ شوق نہیں کہ آپ میری تقریر میں نعرہ لگائیں یا میں آپ کو بولوں کہ ہاتھ اٹھائیے نعرہ لگائیے جندہ باتی بلکل نہیں کوئی شوق نہیں شوق اتنا ہی ہے کہ آپ میری بات گوھر سے سن لیں میں آپ کے دل کے تریب سے ہوکے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات خوشش کیجئے اپنے رب کو وہ روٹھا ہوا رب ہے بہت جلدی مان جاتا ہے بہت جلدی حدیث شریف میں آیا ہے جب بندہ توبہ کر کے ایک بالیش اپنے رب کے رحمت کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اُت کی طرف آگے بڑھتی ہے اور جب بندہ ایک ہاتھ اپنے رب کی رحمت کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت ستر ہاتھ بڑھ کر کے اس بندے کا خیر مقدم کرتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا بندوں سے جہاں ماں کی ممتہ بھی دم توڑ جائے اور باپ کا رشتہ پدری بھی دم توڑ جائے وہاں پر بھی اللہ کی رحمت اپنے بندے کو سہارا دے سبحان اللہ تو پھر اس رب کی رحمت سے پیار کیوں نے کیا جائے جب پہلے ہم آیا کرتے تھے تو بہت کم نمازی تھے آپ کی مسجد میں ابھی ما شاء اللہ کچھ زیادہ بڑھیں امام صاحب کی محنتیں ہیں اور آپ لوگوں کی کچھ نمازی بڑھیں ہیں اللہ کرے تعداد اور زیادہ دنیا تو ایسے بھی آپ کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے کم از کم مٹتے مٹتے اپنا نام تو پیدا کر جاؤں ہم ایک کردار پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک عظیم انسان کا کردار جس نے بہت مختصر سے مدت میں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا اس ذات کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ مکہ میں ہماری نبی پیدا ہوئے تھے ماحول کیا تھا پتا آپ کو جوا سٹاپ شراب ایاشی بےہیائی بدماشی گنڈا گردی قتل غارت گری یہ عام پیشہ تھا مکہ والوات پورے عربستان کا اس ماحول میں میرے نبی پیدا ہوئی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا پیدا ہونے کے چھ سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا پھر دادا کا انتقال ہو گیا ایک ایسا بچہ جس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور چاروں طرف سے برائیوں کی بوچھار ہو کیا اس شخص کو کوئی بھی گناہ سے روک سکتا ہے پورا مکہ برائیوں کا دلدل تھا یہاں تک کہ بازار زنہ کا حال یہ تھا کہ شورا جن لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتے تھے جب میلا لگتا تھا تو شاعر اسٹیج پہ آ کر کے اس کے بےہیائی کے قصے شیر میں بیان کرتا تھا وہ لڑکی بھی موجود ہوتی ماں بھی اس کی ہوتی بھائی بھی اس کا ہوتا باپ بھی اس کا ہوتا وہ بڑے فخر سے اس گناہ کو تسلیم بھی کرتے اور شاعر کو واوا کر کے داد بھی دیتے تھے جب اخلاقی میار اتنا گھٹیا ہو چکا تھا ایسے ماحول میں عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا جگر پارا پوری ملت اسلامیہ کی کشتی کو ساحلے مقصود سے ہم کنار کرنے والا مصطفیٰ کی شکل میں جلوہ گر ہونے والا اس کے دست ناز کی بات تو دور کی بات ہے ان گناہوں کی ہوا بھی مصطفیٰ کے داملے کرم تک نہیں پہنچے کوئی روکنے والا نہیں تھا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں دادا بھی نہیں کوئی نہیں ایسے بچے بہت جلدی بگر جایا کرتے ہیں برے دگر پہ چل نکلتے ہیں مگر قدرت جب کسی کی رکھوالی کرتی ہے نا تو وہ پھر اس کے قدم بھیکتے نہیں اللہ فرماتا واللہ یع سم کامین الناس اللہ اے محبوب تیری حفاظت کرنے والا اللہ تیری حفاظت کرنے والا تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کے قدم کیسے دگمگا سکتے ہیں اس ماحول میں لوگوں کو اپنے عظیم کردار کے ذریعے سے ہماری نبی نے دل کیسے جیتے ہیں وہ میں آپ کے بتا ہوں ذرہ ذرہ دشمن کسی بھی تبلیغ کسی بھی تحری کسی بھی تنظیم کو فروغ پانے کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے افراد کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہماری نبی نے ایک نئے نئی صبح کو اسلام کی صبح کو دنیا کے سامنے پیش کیا جہاں پر لوگ ہزاروں بطوں کو پوچھتے تھے ایسے ماحول میں ایک غیر شنا سا آواز تھی غیر معنو سا آواز تھی مکہ کا ذرہ ذرہ دشمن بن گیا اتنے ظلم دھائے ہمارے نبی پر کہ اتنا ظلم کسی پہ نہیں توڑا گیا آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے کسی پر اتنا ظلم نہیں دھایا گیا جتنا ظلم ہمارے نبی پہ دھایا گیا امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ علیہ کے صلاة و تسلیم آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا تھا نبی رحمت فرماتے عائشہ جب میں تائف گیا تھا مکہ والوں کے ایمان سے مایوس ہو کر کے کہ شاید تائف کے لوگ میری آواز پر لبیک کہیں اور اے خدا کی عبادت کرنے کے قائل بن جائیں تو بجائے انہوں نے میری حمایت کرنے کے اس قدر پتھر برسائے کہ میرے پیروں سے خون بہتے بہتے میری نالین جوتی شریف خون سے بھر گئی اور جب میں کسی باغ میں انگور کے پہنچا تائف میں تو میرے پیر جوتی سے نکل نہیں رہتے اتنا ٹائٹ ہو گیا تھا سوج کر کے جب میں چھلتا تو لوگوں نے بدماش بچوں کی ایک ٹیم لگا دی وہ ہمیں دوڑاتے اور پھر جب ہم پیر رہاتے تو پتھر پیر پر مارتے تھک کے جب ہم بیٹھ جاتے تو پھر ہاتھ پکڑ کے ہمیں اٹھاتے پھر پیر پر پتھر مارتے آئیشہ یہ بہت سخت دن تھا ایسی شدت کی تکلیف شاید کسی کو پہنچیں دل کیسے جیتا نبی نے حضور غصے کو پی جاتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے یہ دو پاکیزہ کردار میں نبی کا ایسا تھا غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا زرہ آج آپ بھی اس دونوں پاکیزہ کردار کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھئے کہ غصے کو پی جانے کی عادت ڈالیے اور کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو تو معاف کر دیئے یہ دونوں عظیم خسلتیں ایسی ہیں جو دشمن کے دلوں کو جیت کر کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتے تھے کیا گوشی کر کے دیکھیں کتنا ہی کٹر دشمن کمنا ہم نے دیکھا وہ مکہ جہاں پر مسلمانوں کا سانس لینا دشوار آج آپ بہت شکاہ کرتے ہیں یار مسلمان بہت پریشان یہاں پریشان وہاں پریشان میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے عزت مومنوں کے لیے ہے مگر منافق اس بات کو نہیں جانتا ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا یا اللہ جب عزت مسلمانوں کے لیے ہے تو آج مسلمان ظلیل اتنا کیوں ہے کیوں پریشان کیوں بیت المقدس کے رہنے والے فلسطین کے لوگ اسی سال سے خاک و خون میں غلطا ہیں کیوں فلسطین کا مسلمان روز چہید ہو رہا ہیں کیوں ان کے مکانوں پہ اسی سال سے بمباری ہو رہی ہے کیوں روز وہ اپنے کندھوں پہ جوانوں ماؤں بینوں بیٹیوں باپوں کی لاشے اتا رہے ہیں اسی سال ہو گئے کہاں نہیں دعا ہوتی ان کے لیے ہر مینے طیبین ہر بزرگ کے مزار پہ ہر مسلمان دعا کرتا ہے ہر پیر صاحب دعا کرتے ہیں کیا وجہ ہے اسی سال سے کسی مسلمان کے دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی کچھ تو غلطی ہے ہم سے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں فالت ہم ہیں ہم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آمال برباد کر لی اپنے اپنی حیثیت کو ہم نے کھو دیا ہے دعائیں کیسے قبول ہو گئے ہماری نبی علیہ السلام کی حدیثِ باقی خوم ہے جب قوم میں زینہ عام ہو جائے شراب عام ہو جائے تو پھر اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے اس قوم سے کہ ان کے بزرگ ان کے لوگ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس برائی میں لپتے ہیں اس طرح گناہوں کے دلدل میں ہم دوب چکے ہیں دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے ہمیں اس بات کا سربے کرنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ دین کے قریب آنے کا وقت ہے اور جلسے بھی جس دن جلسہ ہوتا اس دن ہی ہم مسلمان دیکھتے ہیں اور جمعہ کے دن مسجد میں مسلمان دیکھتے ہیں یا عید بقرید میں مسلمان دیکھتا ہے جو بازار میں بھی مسلمان دیکھے گھر کی تنہائی میں مسلمان دیکھے کھیت کھلیان میں مسلمان دیکھے سفر اور حضر میں مسلمان دیکھے خلوت اور جلوت میں مسلمان دیکھے مسلمان اسے کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ اسے مسلمان کہتے ہیں تو آج کیا ہے ہماری کنڈیشن ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام قمول نہیں کرتے ہیں لینے یہ تو جٹھا آدمی ہے یہ بیمان ہے اسے اور اسلام کیسے پھیلا تھا مسلمان راستے سے گزر جاتا تھا لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے خاجہ صاحب نے کیا کیا تھا نوے لاکھ کافروں کو جو کلمہ پڑھایا سرکار گریب نواز نے کیا تلوار چلائی تھی انہوں نے جی نہیں تلوار لے کے آئے تھے شہاب الدین غوری بھارت کے لوگوں نے انہیں دوڑا کر کے بھگایا اور اپنی جان بچا کر کے شہاب الدین غوری بھاگے تھے اور میرے غریب نواز فوج لے کے نہیں آئے تھے چالیس فقیروں کی ایک جماعت تھی آپ کے ساتھ نہ جنڈا نہ ڈنڈا نہ لاٹھی نہ تلوار نہ برچیاں نہ والے کچھ نہیں مسلح تھا نماز پڑھنے کے لیے لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے تصویح تھی اللہ کے نام کی مالا جپنے کے لیے بس آئے اور جہاں بیٹھے نا تو ایسے بیٹھے کہ آٹھ سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا اس موین الدین چشتی کے عشق کا چراغ پورے ملک میں ہندوستان میں نہیں اکھند بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں جلتا ہے اور اس کیا علامہ اس خاجہ غریب نواز کو جب کوئی دیکھتا تھا تو چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ کچھ کہتے نہیں تھے اللہ نے وہ چہرہ دیا تھا پاکیزہ چہرہ اس لیے کہ وہ سمارے گئے تھے خاجہ عثمان حارونی نے بیس سال تک اپنے اس مرید کی تربیت کی تھی بیس سال کونٹٹی میں مرید نہیں تھے خاجہ عثمان حارونی کے بہت کم مرید تھے آج تو مرید سے جھولیاں نہیں شکر کا بورا بھرا جا رہا ہے اتنے مرید ہمارے اتنے مرید ہمارے خاجہ عثمان حارونی نے ایک ہی ایسا دھنکہ مرید بنایا تھا جسے مہین الدین چشتی کہتے ہیں پتا ہے آپ تین دن کے اندر خاجہ غریب نواز جو معمول بتایا تھا خاجہ عثمان حارونی نے اسے پڑھ لیا تھا تو تیسرے دن غریب نواز کو بلایا خاجہ عثمان حارونی نے کہا مہین الدین کہا جی سال کہا آسمان کی طرف دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے نظر اٹھائی تو عرض کرتے ہیں پیر صاحب اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دیکھ رہے ہو کہا تہت اس طرح تک دیکھ رہا ہوں خاجہ عثمان حارونی اپنی دو امولیاں اس طرح سے کی کہا میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کیا دیکھ رہا ہے کہا حضور اٹھارہ ہزار عالم کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دونوں انگلیوں کے بیچ اتنا کامل ہونے کے بعد بھی بیس سال تک پیر نے اپنے مرید کی تربیت اور جب تربیت مکمل ہوئی تو پیر اپنے مرید کو لے کر کے کعبہ شریف کے پاس پہنچے خواجہ عثمان حارونی کا مہین چلو اللہ کے دربار میں چلتے ہیں کچھ تیرے لیے مانگ لیتے ہیں دونوں چلے پہنچے ہتیم کعبہ میں پرنالے رحمت کے نیچے پیر اور مرید دونوں کھڑی ہو گئے کہا بیٹے میں دعا کرتا ہوں تجھے آمین کہنی ہے کہا ٹھیک حضور خواجہ عثمان حارونی نے دعا کی اے اللہ خواجہ عثمان حارونی اپنے زندگی کی پوری کمائی مہین الدین چشتی کی شکل میں لے کے آیا ہے اسے قبول کر لیں یہ دعا مانگی پیر نے خواجہ غریب نواز نے آمین کہا تو کعبہ کے دیواروں سے آواز آئی کی میں نے مہین الدین کو قبول کر لیا کہا چلو یہاں کام تو ہو گیا ہے اب مدینہ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے 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 جب آستانِ رسول پہ پہنچے تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹے جدہ امجد کو سلام کرو غریب نواز نے سرکار کو سلام پیش کیا بس یہ دو کام پیر نے کیا تھا مقبولیت کا پروانہ اللہ کے گھر سے بھی اور رسول اللہ کے در سے دلا کر کے کہا مہین الدین جاؤ اب تمہارا کام ہو گیا اب وہاں سے چلنے کے بعد غریب نواز بغداد شریف ہوتے ہوئے لاہور داتا صاحب کے ہاں ہوتے ہوئے دلی آئے اور دلی سے اجمیت پہنچے پھر پوری زندگی پیارے خواجہ مہین الدین چشتی نے ستر سال اپنی زندگی کے دن گزارے ہندوستان میں ستر سال میں اس پیٹھ کو زمین سے سونے کے لیے نہیں لگایا ہے سوئے نہیں یہ دین کی خدمت اور ہماری حال اب کیا ہے ہمارے بچے ہمارے گھر کی عورتیں یہاں تک کی بڑے بھی ہیں پوری رات موبائل چلائیں گے اور صبح تین چار بجے نیز آتی انکھوں یہ مشاہدہ بتا رہا ہوں پوری رات موبائل چلاتے ہیں چار پانچ بیس پندرہ بیٹھے ہوئے ہلڑ بازی کریں کوئی کام تو ہے نہیں ہماری قوم کے لوگوں کے پاس میں دنیا آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے پلان کر رہی ہے اور آپ ہیں کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس کیسے کر سکتے ہیں اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں سوئیں گے نو بجے تک دس بجے تک گیارہ بجے تک کچھ دوستوں کی صبح ہوتی ہے شام کو چار بجے کیا اس قوم پر اللہ کی رحمت برسے گی فرشتے روزی لے کر فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور آپ ٹن مار کے سو رہے ہوتے ہیں کیسے اللہ کی رحمت آئے گی آج تو یہ کیفیت ہے ہمارے بچے جو آج ہیں ان تک آپ ایمان منتقل کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں یہی معاملہ معاملہ کنا پڑا ہے آپ کے بچے آپ نے سنتے نہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی جو چھچے مہینے کی ایک ایک سال کی ہیں بچے آپ کے جب تک وہ موبائل نہیں دیکھیں گے روٹی نہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں موبائل دے دیئے وہ اس کو دیکھتے رہیں گے آپ دو روٹی کھلا دیئے تو کھا جائیں تین روٹی کھلا دیئے کھا جائیں گے بچے آپ یہ جو عادت بگڑ رہی ہے اس بگڑی بھی عادت کو صدارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں بچا جائے اس لئے کہ ماں نے بھی ایسی عادت بگا رہی ہے جیسے بچہ رونا شروع کرتا ہے جت سے موبائل کھلا اور کارٹون لگا کے دے دیا یعنی کہ سال ڈیڑھ سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں بچے بچیاں وہ سب بری چیزیں جو ایک فنگر پرنٹ کے نیچے جہنم کا شولے جب والا دہک رہا ہوتا ہے نا دو سال کی عمر میں وہ سارے جہنم کے کام بچے دو سال کی عمر میں دیکھ لیتے ہیں سولہ اٹھارہ بیس سال کے بعد جو چیزیں جاننے کی ہوتی ہیں وہ بچے دو سال میں جان جاتے ہیں ننگی تصویریں بےہیائی کے مناظر برائی کے منور یہ کون اور سب لوگ یہ بچے کھانا دیکھو یہ کنڈیشن چل رہی ہے صحاب بھی خراب ہو رہی ہے عمل بھی خراب ہو رہا ہے فصل بھی خراب ہو رہی ہے نسل بھی خراب ہو رہی ہے اس پر کوئی دھیان نہیں ہوا دنیا نے بھی بازابتہ آن لائن پڑھائی کا ششٹم چالو کر کے ان کے ہاں تو بےہائی کوئی عزب مطلب عیب نہیں ہے عیاشی کوئی عیب نہیں دوسروں کے ہاں ہمیں بھی اسی برے ماحول میں لاکر کے لوگوں نے ڈھکے لیا آن لائن تعلیم کے نام پر نہ چاہتے یہ بھی آپ کو اپنے بچوں کو انڈرائیڈ موبائل دینا پڑھ رہا ہے کیا اپائے ہے آپ کے پاس اس برائی سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے جی نہیں تمہیں ارض کر رہا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی مدت نے یعنی کہ چالیس سال کے عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور تریسر سال کے عمر میں آپ کا ویسال ہو گیا کل تیس سال کے نبوت کے اعلان کے بعد والی زندگی میں ہمارے پیغمبر نے ایک لاکھ چوبیس ہزار دلوں میں اپنی غلامی اور وفاداری کا چلانک جلا دیا وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکال دیا تھے کہ مدینہ حضور چلے گئے تھے اپنا گھر بار لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے بہت مختصر سے مدت میں بارہ سال کے اندر اندر ہجرت فرمانے کے کچھ سال کے بعد جو ہے حضور بارہ ہزار کا لشکر لے کے آئے تھے اور پورے مکہ کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈہ کر دیا کیوں اخلاق بلند کیجئے اپنا کردار بلند کیجئے اپنے آپ کو منوائیے میرے نبی نے چالیس سال تک اپنے آپ کو منوائیا بس بس میں تقریر ختم کرنے والا ہوں اس لیے کہ میری ٹرین گزر جائے گی اگر میں تقریر آگے بڑھا ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں کو نے پوچھا تھا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ نبی ہیں تو حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِشْتُ فِيْكُمْ أُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَاقِلُونَ ایک قرآنی آیت ہے جو حضور نے ان کے سوال کے جواب میں رشاد پرمایا اے مکہ کی لوگو تم ہی بتاؤ میری چالیس سال کی زندگی تمہارے بیچ گزری ہے تم نے رات بھی ہماری دیکھی ہے دن بھی تم نے ہمارا دیکھے سفر حضر خلوہ جلوہ سب دیکھی تم بتاؤ کیا کسی غیرِ نبی کی زندگی اتنی کلین ہو سکتی ہے نبوت کی دلیل میں جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے موجزہ کہتے ہیں ہمارے حضور نے نبوت کی دلیل میں اپنی چالیس سال کی زندگی پیش کی گویا نبی کی چالیس سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ موجزہ ہے ایک ایک لمحہ موجزہ ہے اور نبوت کی دلیل پر جب آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ کو پیش بھی آپ پورا مکہ اس بات پر شاہد تھا محمد صادق ہیں محمد امین ہیں محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتی محمد کسی پہ غصہ نہیں کرتے محمد امانت میں خیالت نہیں کرتے یہ بات ان کے دشمن بھی مانتے تھے حضور کو مکہ کے کافیروں نے ساہر کہا مجنو کہا دیوانہ کہا پاگل کہا لیکن جب اقل مندوں کے بیش یہ بات جاتی کیا محمد ساہر ہیں جادوگر تو لوکتیں نہیں نہیں جادوگر نہیں ہو سکتے اس لئے کہ جادوگر ایسی باتیں نہیں کر پاتا ہے جیسی بات محمد کرتے ہیں کہا مجنو کہا مجنو بھی محمد نہیں دیوانہ بھی نہیں پاگل بھی نہیں اس لئے کہ پاگل ایسی بات نہیں کرتا جیسی بات محمد کرتے ہیں کبھی بھی کسی مکہ کے دشمن کافر نے حضور کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی آج جو لوگ پورے بھارت میں ابھی ناسک کے اندر ایک کمینہ پگل آیا تھا کوئی حرام گری کے اولاد ہاں پگل آتے رہتے ہیں بیٹی حضور کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں ان کے باپ دادا جو تھے نا مکہ میں وہ تو دیکھے تھے نا حضور پر دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کردار مصطفیہ پہ انگلی نہیں دی کردار مصطفیہ پہ سب کچھ کہاں اگر کردار اتنا کلین تھا میرے نبی کا ہمیں بھی اپنے کردار ویسے ہی کلین کرنے کی ضرورت جبیر ابن نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے میرے بندوں مصطفیہ کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل ہے نمونہ ہے عزت وقار بزرگی سب کچھ چاہیے اگر تمہیں تو ہمارے محبوب محمد مصطفیہ کی زندگی کو فالو کرو ہم تمہیں وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں جو حضور کے وفاداروں کو دیا جانا چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی کرنے کی ضرورت مائیں گھروں میں اسلامی ماحول برپا کریں باہر ہماری ذمہ داری بنتی ہم اپنے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں ہماری تنہائیاں بھی خدا سے ڈرنے والی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے تو شریف بنے رہے کہ ماشاءاللہ کیا بڑیاں مولانا کیا بڑیاں آدمی کیا سیر صاحب بڑیاں حاجی نمازی صاحب بڑیاں اور تنہائی میں جا کر کہ آپ گناہ کرنے لگے اس لئے ہمیں ہر جگہ مسلمان دکھنے کی ضرورت دو عمل کر لیجئے اگر پوری دنیا کا مسلمان پنج وقت نمازی بن جائے اور پوری دنیا کا مسلمان شریعت کے اعتبار سے داڑی رکھ لے اور ٹوپی لگا لے دنیا آپ کو دیکھ کے مر جائے آپ کو مجھ کرنا نہیں ہے آپ کو دیکھ کے لوگ پگلا جائیں گے اور آگرہ کے پاگل کھانے بھی بھرتی ہو جائیں گے لیکن آپ کو یہ دو کھام کرنا نہیں آ رہا ہے پنج وقت نماز صفحے سیدھی کرنے کا حکم ہمارے حضور نے کیا فرمایا صفحے سیدھی کر لو صفحے سیدھی کر لو کندے سے کندہ ملا کر قدم سے قدم ملا کہ ہم سب سیدھی کرتے ہیں نا اس سف سیدھی کرنے کی حکمت کیا ہے فرمایا گا کہ جس کی سف سیدھی ہوتی ہے اس کا دل سیدھا ہوتا ہے صفحے تیڑی ہیں تو دل تیڑا مگر افسوس یہ ہے کہ چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہم اب تک سف سیدھی نہیں سیدھی کرنے نہ سیدھ پائے اس سے ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں اگر ہم پوچھ لینا جتنی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئی ہیں نماز کے ہی مسئلے پوچھ لیں تو اس میں سے 98% لوگ شرمندگی سے سر جھوکا لیں گے نماز پڑھنا لوگوں کو نہیں آتا کوئی گھڑبڑی ہو جائے تو سجدے سہوک کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے نماز کب ٹوڑ جاتی ہے اور کب باقی رہے کچھ پتہ نہیں بس دیکھ دیں کہ پڑھے جا رہے نماز سیکھیں گے نہیں نیت پاندنے کے بعد ایسے ترچے دیکھیں گے بگل والا کیسے پڑھ ہیں ان کی عمر کیا ہو بیس پچیس سال ہم اسی سال کے ہو جائیں گے تو لوگ کہیں بڑڈ شرم نہیں آتی تجھ کو ارے اس شرم سے بہتر ہے حشد کے میدان میں جب شرم کرنے سے آپ بچ جائیں تو بھلائی آپ کی ہے یہاں سیکھ لو دین تاکی نماز دھنکی ہو جائیں اور یہ جو لوگ کہتے نا ہر کیسے بھی نماز پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا اتنا آسان سمجھا ہے اگر کرتے کا بٹن ٹیڑا ہو جائے یہ تعویز ٹیڑی ہو جائے تو ہم کرتا قبول نہیں کرتے درزے سے اور دنیا کی سب سے قیمتی عبادت جو قرب مولا کا سب سے بہتر ذریعہ ہے وہ کیسے بھی کرنے اللہ قبول کر لے گا کیا پاگل پن ہے یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے اس لئے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کا وقت نکال امام صاحب کے پاس بیٹھا کریں عالموں کے پاس بیٹھا کریں اور امام صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی طور پر کہ نماز میں کسی وقت جس وقت لوگ زیادہ نمازی ہوں تو کوئی نہ کوئی دینی کتاب لے کر دس پندرہ میٹ انہیں سنائیں اور سمجھائیں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بیڑھ کے دین سیکھیں تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہ بقیہ انشاءاللہ پھر اگلے سال جب جلسہ ہوگا تو تفصیل گفتگو آپ سے ہوگی اور اللہ نے چاہا تو سید امینو قادری صاحب کی بھی تاریخ ملے گی انشاءاللہ اس بار کوشش کی تھی ہم نہیں لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ بات بیٹھی نہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا کہ وہ تشریف لائیں گے حالانکہ کل بلکہ آج ہی تاریخ تو بدل گئی یہ پاس بھی کوئی اور جلسہ ہے مخابی وعدہ میں نے کیا تھا مگر پھر میں نے ان سے معذرت اس لئے طلب کر لی تھی کیونکہ پرسو مجھے مکرانہ کسی بھی حال میں پہنچنا ہے ہمارے بہت قریبی دوست ان کی گھر میں شادی ہے میں نے اس پرگرام کو بھی منع کر دیا تھا یہ پچیس کو گھسید لائے کمیٹی والے یہ پہلے آگے تھا ست تاریخ یہ پچیس کو لیا جمعہ کو میں تاریخ کہیں نہیں دیتا ہوں عام طور جمعہ جمعہ کو مکرانہ رہتا ہوں لیکن ابھی ابودانہ تھا کہ جمعہ کو وہاں مس کرنا پڑا اور یہاں صبح ہی آ گئے تھے ایک تقریر تو ہم نے شہر میں کر دی جمعہ میں یتیم خانہ میں مسجد تین سال پہلے آدھی تقریر میری ازان فجر سے پہلے ہوئی تھی اور آدھی تقریر ازان کے بعد میں ہوئی تھی تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ فجر کی ازان تک جلسہ چلائیں جلسہ ہو دو ڈھائی بے تک کام کی بات ہو آپ تھوڑا آرام بھی کر لیں اور جا کے نماز فجر بھی پڑھ لیا گئے ورنہ اس پوری رات میں وبا وبا سبحان اللہ زندہ بات اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو آپ سب مردہ بات یہ ٹھیک بات نہیں اپنی بچوں کو ساتھ ملے کے نماز پڑھنے جایا کر